دیکھئے بھئی سبق آگے بھئی گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ اضافت معنویہ وہ معرفہ کے ساتھ تعریف کا فائدہ دیتی ہے یعنی جب آپ نکرہ کی اضافت معرفہ کی طرف کرتے ہیں تو پھر اس صورت میں وہ نکرہ بھی یعنی وہ جو مضاف ہے وہ بھی معرفہ بن جائے گا اور جبکہ نکرہ کے ساتھ اضافت معنویہ تخصیص کا فائدہ دیتی ہے یعنی جب مضاف نکرہ ہے اور آپ اس کی اضافت نکرہ کی طرف کرتے ہیں تو وہ تخصیص کا فائدہ دے گی یعنی وہاں اشتراک کم ہو جائے گا افراد کیا ہو جائیں گے اس کے کم جیسے غلام یہ دنیا کے ہر غلام پر صادق ہے لیکن جب آپ اس کی اضافت کر دیں گے رجل کی طرف جو یہ رجل بھی نکرہ ہے غلام الرجلین تو اس سے غلام امراء نکل گئے اب ان پر یہ لفظ صادق نہیں آئے گا تو دیکھو شرکہ قلیل ہو گئے تو اس کو کیا کہتے ہیں تخصیص تو حاصل کلام کیا ہوا کہ اضافت معنویہ معرفہ کے ساتھ تعریف کا فائدہ دیتی ہے اور نکرہ کے ساتھ تخصیص کا فائدہ دیتی ہے پھر اس کے بعد صاحب جامی نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو اضافت معنویہ ہے اس کو وضع ہی اس لیے کیا گیا ہے تاکہ یہ مضاف کے معلوم اور متعین ہونے پر دلالت کرے جب یہ اضافت کس کی طرف ہو رہی ہو معرفہ کی طرف جب معرفہ کی طرف اضافت ہو رہی ہو تو یہ ولی اضافت معنویہ اس کو وضع ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ مضاف کے معلوم اور متعین ہونے پر دلالت کرے جیسے غلام اضافت معنویہ ہے اب غلام عام تھا دنیا کے ہر غلام پر صادق آتا ہے لیکن جب آپ نے اس کی اضافت کس کی طرف کر دی زید یعنی معرفہ کی طرف تو یہ اضافت وضع ہی کس لیے ہے کہ یہ اس غلام کے معہود اور متعین ہونے پر دلالت کرے معلوم ہوا غلام الزیدین یہ زید کا کوئی متعین غلام ہے اس کی بات ہو رہی ہے اور پھر میں نے بتایا تھا یہاں ایک صورت تو یہ ہے زید کا غلام ہی ایک ہے تو جب غلام الزیدین کہیں گے تو وہ متعین غلام مراد ہوا دیکھو مضاف اب متعین ہے وہ یہ غلام کیا ہے اب متعین ہے جب زید کی طرف اضافت ہو گئی کیونکہ زید کا ایک ہی غلام ہے یا اگر زید کے زیادہ غلام ہیں اور ان میں سے کوئی ایک غلام جو ہے اس کا اختصاص زید کے ساتھ زیادہ ہے زید کے ساتھ اس کا تعلق زیادہ ہے یا وہ زیادہ مشہور ہے زید کی وہ زیادہ خدمت کرتا ہے یا وہ زیادہ سمجھدار ہے وہ مشہور ہے زید کے غلاموں میں سے تو جب غلام الزیدین کہیں گے تو فوراں وہ وَلَا مُتعین مشہور غلام مراد ہوگا یا ہو سکتا ہے زید کے کئی غلام ہیں چاہے مشہور ان میں کوئی ہے یا نہیں ہے لیکن آپ کے اور مخاطب کے درمیان زید کا ایک متعین غلام مثلاً عمر ہے کوئی ایک بھی غلام اس کا اس کا نام کیا ہے حمر اس کے بارے میں آپ کے اور مخاطب کے درمیان بات چل رہی تھی تو جب آپ غلام و زیدین کہیں گے تو اس سے یہ والا متعین غلام مراد ہوگا جس کا ابھی ذکر چل رہا تھا تو برحال جو بھی صورت آپ بنا لیں چاہے ایک غلام ہو یا زیادہ غلام ہو جب غلام و زیدین آپ بولیں گے تو اس سے کیا مراد ہوگا کوئی ایک معلوم اور متعین غلام مراد ہوگا جبکہ بعض شارحین نے یہاں اور تقریر کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ جب کسی چیز کی نسبت کی جائے معلوم اور متعین کی طرف جب کسی چیز کی نسبت کی جائے کسی معلوم اور متعین کی طرف یعنی معرفہ کی طرف نسبت کی جائے تو وہ جو منصوب ہے جس کی نسبت کی جا رہی ہے وہ بھی معلوم اور متعین ہوگا صاحب جامی نے تو کیا فرمایا کہ معرفہ کی طرف جو اضافت معنویہ ہے یہ وضع ہی کس لیے ہے کہ مضاف بھی معلوم اور متعین ہوگا اس پر وہ دلالت مضاف کے معلوم اور متعین ہونے پر دلالت کرے گی جبکہ بعضوں نے یہ اور تقریر کی انہوں نے کہا کہ دیکھو غلام و زیدین یہ غلام کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے زید کی طرف تو جب بھی کسی چیز کی نسبت کسی معین کی طرف کی جائے گی تو اس کے ساتھ لازم ہے کہ وہ جو منصوب ہے وہ بھی معلوم اور متعین ہوگا کیا بات ہوئی بعض شارہین نے کہا کہ غلام و زیدین یہ غلام کی نسبت ہو رہی ہے کس کی طرف زید کی طرف تو جب بھی کسی چیز کی نسبت کی جائے کسی معلوم اور متعین کی طرف تو اس کے ساتھ لازم ہے کہ وہ جو منصوب ہے وہ بھی کیا ہوگا معلوم اور متعین ہوگا تو صاحب جامی فرماتے ہیں نہیں یہ ضروری نہیں اور اس کی مثال پھر محشی حضرات ذکر فرماتے ہیں جیسے دیکھو غلامن لزیدین اضافت نہ کرو بلکہ لام کو ظاہر کر دو غلامن لزیدین اب دیکھو اس غلام کی نسبت بھی کس کی طرف ہو رہی ہے زید کی طرف اور بعض شارہین نے کیا کہا تھا جب کسی چیز کی نسبت کسی معلوم اور متعین کی طرف ہو تو اس کے ساتھ لازم ہے وہ جو منصوب ہے وہ بھی کیا ہوگا معلوم اور متعین حالانکہ یہاں غلام نکھی رہا ہے کوئی معلوم اور متعین نہیں غلامن لزیدین غلامن لزیدین اضافت کرو پھر تو معلوم اور متعین ہے جب اضافت نہیں کرو گے پھر تو معلوم اور متعین نہیں حالانکہ نسبت ہو رہی ہے آپ نے کیا کہا تھا جب کسی معلوم اور متعین کی طرف کسی چیز کی نسبت ہوگی تو منصوب بھی کیا ہوگا معلوم اور متعین غلام لزائدین اس غلام کی نسبت کس کی طرف ہے زائد کی طرف لیکن یہ غلام ابھی بھی نکرہ ہے یہ معلوم اور متعین نہیں یا دوسری مثال جیسے میں نے ذکر کی تھی زاربہ زائدن زاربہ فیل ہے اور اس کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے زائد کی طرف جو معلوم اور متعین ہے اور آپ نے ہمیں کیا کہا جب بھی کسی چیز کی نسبت معلوم اور متعین کی طرف ہوگی تو وہ جو منصوب ہے وہ بھی کیا ہوگا معلوم اور متعین حالانکہ تعریف و تنکیر میں نے بتایا تھا یہ تقسیم صرف اسم کے اندر ہے جو حروف ہیں اور فیل جو ہیں وہ معرفہ نہیں ہوتے کبھی بھی وہاں یہ تعریف اور تنکیر والی تقسیم نہیں تو اب ضربہ زہدن ضربہ فیل کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے زہد کی طرف اور آپ نے ہمیں کیا کہا جب بھی کسی چیز کی نسبت کسی معلوم اور متعین کی طرف ہوگی تو جو منصوب ہوگا وہ بھی کیا بن جائے گا معلوم اور متعین لیکن ضربہ زہدن میں ضربہ معلوم اور متعین نہیں ہوا اس میں تعریف نہیں آئی معلوم ہوا کہ آپ کا یہ ذابطہ ہر جگہ صحیح نہیں ہوتا تو بات وہی جو صاحب جامع نے ذکر کی کہ اضافت معنوی کو وضع ہی اس لیے کیا گیا ہے تاکہ یہ مضاف کے معلوم اور متعین ہونے پر دلالت کرے جب مضافل ہے معرفہ ہو بھی اس پر پھر اشکال ہوا تھا کہ کبھی کبھار غلام زہدن کا لفظ مثلاً بول دیتے ہیں معرفہ کی طرف ایک لفظ کی اضافت کر دیتے ہیں لیکن وہ معلوم اور متعین پر دلالت نہیں کرتا مثلاً زہد کی خیئے غلام ہیں اور آپ مخاطب کو بتلاتے ہیں کہ میرے پاس زہد کا کوئی ایک غلام آیا تھا تو آپ کیا کہتے ہیں جہانی غلاموں زہدین اب اس سے کوئی متعین غلام زہد کا مراد نہیں ہے کوئی ایک غلام میرے پاس زہد کا آیا تھا حالانکہ آپ نے ہمیں کیا بتایا معرفہ کی طرف جب اضافت معنوی کی جائے تو یہ وضع ہی کس لیے ہے تعریف کے لیے کہ مضاف بھی کیا ہوتا ہے معلوم اور متعین لیکن کبھی قبار غلام زہدین کا جیسا لفظ بول دیا جاتا ہے یعنی معرفہ کی طرف اضافت کر دی جاتی ہے اور وہاں حالانکہ مضاف کوئی متعین اور معلوم نہیں ہوتا تو صاحب جامع نے اس کا جواب دیا کہ بھئی یہ استعمال کے اعتبار سے ہے وضع اور چیز ہے استعمال اور چیز یہ اضافت معنویہ جب معرفہ کی طرف اضافت ہو تو یہ وضع اسی لیے ہے کہ مضاف بھی کیا ہے معلوم اور متعین لیکن کبھی کبار غیر معلوم اور غیر متعین کے لیے بھی یہ استعمال کر لیتے ہیں تو یہ استعمال ہے استعمال اور چیز ہے وضع اور چیز ہے وضع تو وہ معلوم اور متعین کے لیے ہے لیکن کبھی استعمال غیر معلوم اور غیر متعین کے لیے بھی کر لیتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے الیفلام کس لیے وضع ہے کہ اس کے ذریعے اشارہ ہوتا ہے کسی معلوم اور متعین کی طرف لیکن کبھی کبار غیر معلوم اور غیر متعین کے لیے بھی اس کو استعمال کر لیتے ہیں جیسے علی فلام مہد ذہنی ہے علی فلام مہد ذہنی میں نے بتایا تھا کہ یہ جس لفظ پر داخل ہوتا ہے وہ لفظوں کے اعتبار سے معرفہ بن جاتا ہے لیکن معنی کے اعتبار سے ابھی بھی وہ نکیرہ کا نکیرہ ہے جیسے قرآن میں ہے تو الزئب پر علی فلام داخل ہے لیکن یہ علی فلام کونسا ہے اہد ذہنی ہے اور یہ لفظوں میں تو معرفہ بن گیا لیکن معنی کے اعتبار سے ابھی بھی نکیرہ ہے اور جیسے دوسری مثال صاحب جامی نے ذکر کی کہ ایک شاعر کہتا ہے وَلَقَدْ أَمُرُ عَلَى اللَّئِمِ يَسُبُّنِي تو اللَّئِم پر یہ علی فلام اہد ذہنی کا ہے اور تحقیق جب میں گزرتا ہوں کسی کمینے پر کسی گھٹیا آدمی پر يَسُبُّنِي جو مجھے گالیاں دیتا ہے جب میں کسی ایسے گھٹیا آدمی پر گزرتا ہوں جو مجھے گالیاں دیتا ہے مَزَيْتُ سُمَّتُ قُلْتُ لَا يَعْنِينِ تو میں گزر جاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اس نے میرا ارادہ نہیں کیا یعنی یہ کسی اور کو گالیاں دے رہا ہے تو یہاں شاعر اپنے بردباری اور اپنے حلم کی تعریف کر رہا ہے کہ میں بڑا بردبار آدمی ہوں کوئی کسی کو گالی نکالے تو دوسرا لڑنے کو تیار ہو جاتا ہے لیکن مجھے کوئی بھی گالیاں نکالے میں پرواہ ہی نہیں کرتا تو یہاں اللعیم کے اندر کوئی متعین کمینہ یا گھٹیا آدمی نہیں مراد کیونکہ پھر اس کے اندر حلم اور بردباری زیادہ نہیں ہوگی اگر ایک آدمی کی گالیوں پر آپ صبر کرتے ہیں باقی کسی اور پر صبر نہیں کرتے یہ تو زیادہ بردباری نہیں ہے زیادہ بردباری کب ہے کہ آپ ہر شخص کی گالیوں پر کیا کر لیں بردباری کا مظاہرہ کریں سبر کر لیں تو یہاں اللعیم یہ اس پر علی فلا مہد زہنی ہے اور یہ لفظوں کے اعتبار سے تو معارفہ لیکن معنی کے اعتبار سے کیا ہے نکرہ جب معنی کے اعتبار سے نکرہ ہے تو یسوب بنی یہ نکرہ کے بعد فیل آ گیا اور نکرہ کے بعد فیل آئے تو اس کے لئے کیا بنتا ہے صفت تو یہ معنی کے اعتبار سے اللعیم کے لئے صفت بن جائے گا اگر لفظوں کو دیکھیں پھر صفت نہیں بن سکتا لیکن یہاں معنی کا لحاظ رکھا گیا آپ جانتے ہیں کبھی لفظوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے کسی جگہ اور کسی جگہ معنی کا لحاظ رکھا جاتا ہے تو یہاں معنی کا لحاظ رکھتے ہوئے یسوب بنی فیل صفت اللعیم اللعیم کے لئے اور پھر صاحب جامی نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ حکم یہ جو ہم نے بیان کیا کہ اضافتِ معنی کو وضع ہی کس لئے کیا گیا ہے کہ مضاف کے معلوم اور متعین ہونے پر دلالت کرتی ہے یہ ذابطہ غیرن اور مثلن میں جاری نہیں ہوتا یا ان جیسے جو الفاظ ہیں شبھن احدن وغیرہ ان میں جاری نہیں ہوتا اس لئے کہ ان کی اضافت معرفہ کی طرح بھی کر دیں پھر بھی یہ نکرہ کے نکرہ ہی رہتے ہیں اس لئے کیونکہ ان کے اندر جو ابحام ہے وہ بڑا پختہ ہے بڑا مضبوط ہے معرفہ کی طرف اضافت سے بھی وہ ابحام ختم نہیں ہوتا بھئی مثلا غیر زیدن غیر زیدن دیکھو میں نے کہا غیر زیدن غیر کی اضافت کر دی زید کی طرف زید کے علاوہ کوئی معین آپ کے ذہن میں نہیں آیا کیونکہ زید کے علاوہ تو عمر بھی ہو سکتا ہے بکر بھی ہو سکتا ہے خالد سارے اس کے اندر آ گئے تو دیکھو اس نے کسی متعین پر دلالت نہیں کی یا مثلو زیدن یا مخاطب کو دیکھ لیں غیرو کا میں آپ سے کہتا ہوں جا انی غیرو کا میرے پاس آپ کے علاوہ ایک اور آدمی آیا تھا تو دیکھو غیرو کا کہنے سے کوئی متعین آپ کے ذہن میں آیا کہ کون آیا تھا نہیں کچھ پتا نہیں چلا اور اسی طرح میں مثل آپ سے کہتا ہوں جا انی مثلو کا میرے پاس آپ جیسا ایک آدمی آیا تھا اب بھی دیکھو کوئی متعین آپ کے ذہن میں نہیں آیا کہ آپ جیسا بھئی آپ جیسا کس چیز میں آپ علم میں آپ جیسا قد میں آپ جیسا یا لباس میں آپ جیسا یا کس چیز میں آپ جیسا ہر صفت میں آپ کا مثل کوئی بھی ہو سکتا ہے تو لہٰذا مثل کا کہنے سے بھی مثل کا لفظ معرفہ نہیں بنتا ہے یعنی معرفہ کی طرح مضاف ہونے سے بھی غیرن اور مثلن جیسے لفظ معرفہ نہیں ہوتے ہاں پھر اس کے بعد صاحب جامی نے ایک اور قیمتی فائدہ آپ کو بتلایا تھا کہ کبھی کبار غیر کا لفظ معرفہ بھی بن جاتا ہے کب جب مضافلے کی ایک ہی زد ہو جیسے سکون کی زد کیا ہے حرکت اور حرکت کی زد کیا ہے سکون تو جب آپ غیر کی اضافت سکون کی طرف کر دیں تو غیر السکونی غیر مضاف السکونی مضافون تو یہ جو مضافلے ہے السکون اس کا غیر وہ صرف حرکت ہی ہے تو غیر السکون معرفہ بن گیا اس نے کس پر دلالت کر دی حرکت پر کیونکہ کوئی دوسری چیز ہے ہی نہیں یہاں اس کی زد یا میں کہتا ہوں غیر الحرکت حرکت کے علاوہ تو غیر الحرکت حرکت کی زد تو کیا ہے سکون ہی ہے تو غیر کی اضافت جب حرکت کی طرف کر دی تو یہ جو مضافلے ہے الحرکت اس کی زد تو ایک ہی چیز ہے اور وہ سکون ہے تو غیر الحرکت سے فوراں ذہن میں کیا آ گیا سکون آ گیا دیکھو اس نے ایک متعین پر دلالت کر دی تو بعض اوقات یہ غیر کا لفظ بھی معرفہ بن جاتا ہے جب اس کی اضافت ایک ایسی چیز کی طرف کی جائے کہ اس مضافلے کی ایک ہی زد ہو تو اس کے مغائرت سے اس کو جان لیا جاتا ہے اور اسی طرح مثل کا لحظ بھی کبھی کبار معرفہ بن جاتا ہے جب کوئی شخص کسی دوسرے کے ساتھ مثل ہونے میں مشہور ہو کسی صفت میں مثل زید بڑا بہادر ہے اور عمر بھی اس کی طرح بہادر مشہور ہے زید بھی مشہور ہے اور عمر بھی اس کے مثل ہونے میں مشہور ہے تو اب جب آپ زید سے کہتے ہیں جانی مثل کا میرے پاس آپ کے مثل آیا تھا اور ارادہ کرتے ہیں کس چیز میں اسی بہادری میں تو دیکھو مثل کا آپ کا مثل وہ کون زیدہ مشہور ہے عمر تو فوراں مثل کا سے ذہن میں کون آئے گا عمر آ جائے گا تو اب اس صورت میں مثل کا لحظ بھی معرفہ کی طرح مضاف ہوا تو معرفہ بن گیا کیونکہ اس نے ایک متعین پر دلالت کر دی یہ اسی وقت ہے جب کوئی کسی وصف میں کسی کے مثل ہونے میں مشہور ہو بھی اگر مشہور نہ ہو پھر ایسا نہیں ہوگا اب آئیے آج کے سبق پر کہتے ہیں پہلے متن متن دیکھ لیجئے اضافت معنویہ کی شرط ذکر کر رہے ہیں صاحبِ کافیہ اضافتِ مانویہ انہوں نے بتایا اضافتِ مانویہ معرفہ کی طرف ہو تو تعریف کا فائدہ دے گی اور نکرہ کی طرف ہو تو تخصیص کا فائدہ دے گی اب اس اضافتِ مانویہ کی شرط کیا ہے کہتے ہیں شرط یہ ہے تجرید المضافی جردہ یجرد تجرید کا معنی ہے خالی کرنا تجرید المضافی مضاف کو خالی کرنا میند تعریفی کس چیز سے تعریف سے مضاف کو تعریف سے خالی کرنا ہوگا پھر ہی آپ اضافتِ مانویہ کر سکتے ہیں شرط ہے تو مشروط ہے شرط نہیں تو مشروط بھی نہیں لہٰذا اضافتِ مانویہ کیلئے کیا شرط ہے مضاف کو کس سے خالی کرنا پڑے گا تعریف سے خالی کرنا پڑے گا یعنی اگر اس مضاف پر علی فلام ہے اس علی فلام کو ہٹا دو اور پھر اس کی اضافت کر دو جیسے الغلام آپ الغلام کی اضافت کرنا چاہتے ہیں زید کی طرف تو یہ معرف باللام ہے یہ تو معارفہ ہے لہذا علی فلام کو ہٹا دو اور پھر اضافت کر دو غلام الزیدین یا اگر آپ علم کی اضافت کرنا چاہتے ہیں تو علم علم تو معین ذات پر دلالت کرتا ہے تو پھر اس علم کو نکیرہ بنا دو کیسے نکیرہ بنائیں گے کہ ایک پوری جماعت جو ہے وہ اس نام کے ساتھ موصوف ہے ان میں سے کسی ایک کا آپ ارادہ کر لیتے ہیں زید اگر ایک آدمی کا نام ہے پھر تو زید بولتے ہی آپ کے ذہن میں فوراں یہ شخص آئے گا یہ تو معرفہ ہے لیکن فرض کریں پانچھے آدمیوں کے ایک جماعت ہے اس جماعت میں سے ہر ایک کا نام کیا رکھتی ہے آپ نے زید رکھ دیا تو جب ان کا نام زید رکھ دیا تو اب زید نکیرہ بن گیا مثلا میں آپ سے کہتا ہوں جا انی زیدن کوئی آپ کو پتا چلا کون سا والا زید آیا تھا نہیں اب تو وہ پانچ کے پانچ ہے ان میں سے ہر ایک کا نام زید ہے تو اب جا انی زیدن کہنے سے زید کا پتا نہیں چلے گا اب یہ نکیرہ بن چکا ہے اب آپ اس کی اضافت کر سکتے ہیں تو معرف باللام کو نکیرہ بنانے کا کیا طریقہ علفلام ہٹا دو اور عالم کو نکیرہ بنانے کا کیا طریقہ کہ ایک پوری جماعت جو اس نام کے ساتھ موصوم ہیں ان میں سے ایک کا ارادہ کر لو اور باقی بھی معرفہ ہیں ان کو صاحب جامی ذکر نہیں کریں گے تبجہ ہے انہوں نے کیا کہا صاحب کافیہ نے کہ اضافت ماں نبیہ کی کیا شرط ہے مضاف سے تعریف ختم کر دو یعنی اس کو نکیرہ بنا دو اور نکیرہ بنانے کے طریقے ذکر کر رہے ہیں صاحب جامی آگے آپ کو بتائیں گے معرف باللام کو کیسے نکیرہ بنانا ہے علفلام ختم کر دو اور علم کو کیسے نکیرہ بنانا ہے کہ پوری جماعت جو اس نام کے ساتھ موصوم ہے ان میں سے ایک فرد کا کیا کر لو ارادہ کر دو تو وہ علم بھی کیا بن جائے گا نکیرہ کیونکہ اب پتانی چلے گا کون سوالہ آیا ہے لیکن باقی معرفہ یعنی ضمیر اس کو کیسے نکیرہ بنا کر اس کی اضافت کریں گے اس میں اشارہ کو کیسے نکیرہ بنا کر اس کی اضافت کریں گے اضافت کی بات ہو رہی ہے نا مضاف کو تعریف سے کیا ہونا چاہیے خالی تو ضمیر کو تعریف سے کیسے خالی کر کے اس کی اضافت کریں گے اس میں اشارہ کو تعریف سے کیسے خالی کر کے اس کی اضافت کریں گے اس میں موصول سے تعریف کو ختم کر کے اس کی کیسے اضافت کریں گے یہ نہیں بیان کریں گے ضمیر اس میں اشارہ اور اس میں موصول کو ذکر نہیں کریں گے وجہ یہ کہ وہ نکرہ نہیں بنتے معرب باللام تو نکرہ بن سکتا ہے آپ علیہ فلام ختم کر دیں الرجل سے رجل بنایا رجل کیا بن گیا نکرہ زید معرفہ تھا ایک آدمی کا نام تھا لیکن آپ پوری جماعت کا نام زید رکھتے ہیں اب زید کیا بن گیا نکرہ لیکن ضمیر اس میں اشارہ اور اس میں موصول یہ نکرہ نہیں بنتے لہذا ان کی اضافت بھی جائز نہیں ہے کیونکہ شرط پوری نہیں شرط ہے نکرہ ہونا چاہیے بھائی اضافت مانوی کے اندر ضابطہ سمجھ میں آ گیا تو پھر مطن دیکھ لیجئے کہتے ہیں وَشَرْطُحَا اور اضافت مانویہ کی شرط جو ہے تجرید المضافی مضاف کا خالی کرنا میند تعریفی تعریف سے اس کو تعریف سے خالی کرنا پڑے گا بھائی اب شرعہ کے ساتھ اس سارے کو دیکھئے کہتے ہیں وَشَرْطُحَ اَيْشَرْطُ الْإِضَافَةِ الْمَعْنَوِيَّةِ مطن میں آیا تھا وَشَرْطُحَ اور صحیب جامی کیا فرما رہے ہیں اَيْشَرْطُ الْإِضَافَةِ الْمَعْنَوِيَّةِ کیا بتلانا چاہتے ہیں ضمیر کا مرجع کے یہاں ضمیر جو ہے مؤنس والی یہ اضافت مانویہ کو راجہ ہے کہ اضافت مانویہ کی شرط جو ہے تجرید المضافی مضاف کو خالی کرنا اِزَا کَانَ مَعْرِفَةً جب وہ کیا ہو مارفہ ہو کیونکہ مارفہ ہوگا تب ہی آپ اس کو تعریف سے خالی کر سکتے ہیں اگر وہ نقرہ ہے مثلا رجلن رجلن تو پہلی نقرہ ہے اس کو تو آپ تعریف سے خالی نہیں کر سکتے کیونکہ تعریف اس میں ہوتی تو آپ خالی بھی کرتے تعریف تو اس میں ہے ہی نہیں تو کہتے ہیں تجرید المضافی مضاف کو خالی کرنا اذا کان معرفتا جب وہ معرفہ ہو اس کو خالی کرنا میند تعریف کی کس سے؟ تعریف سے تو اب کیسے خالی کریں گے وہ بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں فَإِنْ كَانَ دَلْ لَامِ اگر وہ مضاف جو ہے ذُلَّامُ ہوا یعنی اس پر لامِ تعریف داخل ہوا تو حُزِ فَلَّامُهُ اس کے لام کو حضف کر لیا جائے گا وَإِنْ كَانَ عَلَمًا اور اگر وہ مضاف کیا ہوا معلم ہوا تو نُکِّرَ تو اس کو نُکِرَ بنایا جائے گا بِأَنْ يُجْعَلَ وَاحِدًا مِنْ جُمْلَتِ مَنْ سُمِّيَ بِذَالِكَ الْإِسْمِ بِأَنْ يُجْعَلَ کہ بنا دیا جائے گا اس عالم کو واحداً کوئی ایک فرد اس عالم کو کیا بنا دیں گے کوئی ایک فرد مِنْ جُمْلَتِ مَنْ سُمِّيَ بِذَالِكَ الْإِسْمِ مِنْ جُمْلَتِ ان جملہ میں سے اس مجموعے میں سے جو اس نام کے ساتھ موصوم ہیں وہ لوگ جو اس نام کے ساتھ موصوم ہیں ان میں سے ایک فرد کو بنا دیں گے میں نے جیسے بتایا پوری ایک جماعت ہے پانچ افراد کی ہر ایک کا نام کیا رکھ دیا زید اب جب میں آپ سے کہتا ہوں اب آپ کو پتا نہیں چلا کون سوالہ زید آیا ہے کیونکہ زید کیا بن چکا ہے نکرہ بن چکا ہے ترجمہ پھر دیکھ لیں وَإِنْكَانَ عَلَمًا اور اگر وہ مضاف جو ہے علم ہو نکرہ اس کو نکرہ بنائیں گے بھئی کیسے نکرہ آگے باتصویریہ ہے صورت بتلا رہے ہیں بِأَنْ يُجْعَلَى وَاحِدًا مِّنْ جُمْلَةِ کہ اس کو بنا دیا اس علم کو بنا دیا جائے کوئی ایک فرد اس جملہ میں سے اس مجموعے میں سے مَنْ سُمِّيَ بِذَالِقَ الْإِسْمِ جو اس اسم کے ساتھ موصوم ہو رہے ہیں یعنی جن کا یہ نام ہے ان میں سے ایک فرد قرار دے دیا جائے تو اب یہ بھی کیا بن چکا نکرہ بن چکا کیونکہ ان میں سے ایک فرد ہے اور کون سوالہ ہے متعین نہیں دیکھو معرف باللام کو نکرہ کیسے بنانا ہے یہ بیان کر دیا کہ اس کے لام کو حضف کر دو اور علم کو کیسے نکرہ بنانا ہے کہ جملہ افراد میں سے ایک جماعت جو اس نام کے ساتھ موصوم ہیں جملہ میں سے ایک فرد کو قرار دے دو باقیوں کو ذکر نہیں کیا میں نے بتلا دیا کیونکہ باقی ضمیر اس میں اشارہ اور اس میں موصول ان کی اضافت جائز نہیں کیونکہ وہ نکرہ ہی نہیں ہوتے اور حالانکہ انہوں نے بتلا دیا کہ اضافت معنویہ کی شرط کیا ہے کہ مضاف کو کیا بنانا پڑے گا نکرہ بنانا پڑے گا تعریف سے خالی کرنا پڑے گا وَإِلَّمْ يَكُنْ مَعْرِفَةً اور اگر مضاف معرفہ نہ ہو فَلَحَاجَتَ إِلَتَّجْرِيدِ تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو خالی کرنے کی یعنی تعریف سے خالی کرنے کی بل لا يمکنو بلکہ پھر ممکن ہی نہیں ہے مضاف اگر معرفہ نہیں ہے پھر تعریف سے اس کو خالی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ پھر ممکن ہی نہیں ہے اس کو تعریف سے خالی کرنا کیونکہ خالی کرنا وہاں ہوگا جہاں ایک چیز پائی تو جائے جب ایک چیز پائی ہی نہیں تعریف اس میں پائی ہی نہیں جا رہی تعریف اس میں موجود ہی نہیں ہے تو اس کو آپ خالی کیسے کریں گے تعریف سے یہ معنی ہے وَاِلْمْ يَكُنْ مَعْرِفَتًا اور اگر مضاف معرفہ نہ ہو فَلَا حَاجَتَ اِلَتْ تَجْرِیدِ بَلْ لَا يُمْكِنُ تو پھر کوئی حاجت نہیں ہے اس کو تعریف سے خالی کرنے کی بلکہ پھر ممکن ہی نہیں ہے تعریف سے خالی کرنا اب دوسرا معنی کریں گے پہلے کیا معنی کیا امتن میں کیا آیا تھا تجرید المضاف تعریف سے تب ہی خالی کریں گے جب تعریف پائی جائے تعریف پائی جائے اب دوسرا معنی کریں گے کہ خالی کرنا تجرید بول کر تجرد مراد ہے تجرید بول کر تجرید کا معنی ہے خالی کرنا بابِ تفعیل ہے اور تجرد کا معنی ہے خالی ہونا یہ لازم ہے تو یعنی یعنی جب آپ توجہ سے سنو جب آپ ایک چیز کو ایک لفظ کو مثلا الرجل ہے الرجل یہ کیا ہے معرفہ ہم اس کی کیا یا یوں کہو الغلام الغلام کیا ہے معرفہ ہم اس کی اضافت کرنا چاہتے ہیں اضافتِ معنوی تو کیا ضروری اس کو خالی کر لو تو آپ نے اسے علی فلام ہٹا دیا تو آپ نے اس کو تعریف سے کیا کر دیا خالی کر دیا غلام رہ گیا نا صرف غلام علی فلام ختم ہوا تو آپ نے اس کو تعریف سے خالی کر دیا جب آپ نے خالی کیا تو یہ خالی ہو گیا اب غلام کا لفظ کیا ہے تعریف سے خالی ہے توجہ ہے تو خالی کرنا یہ ہے متعدی اور خالی ہونا یہ کیا ہے لازم اور جب آپ ایک چیز کو خالی کریں گے تو وہ کیا ہو جائے گی خالی ہو جائے گی معلوم ہوا خالی کرنے کے ساتھ خالی ہونا لازم ہے خالی کرنے کے ساتھ ہاں جب آپ ایک چیز کو خالی کریں گے وہ خالی ہو جائے گی تو یہاں تجرید بولا اور مراد تجرد ہے کیونکہ تجرید کے ساتھ کیا لازم ہے تجرد لازم ہے تو ملزوم بول کر لازم کا ارادہ کیا یعنی معلوم ہوا تجرید یہاں اپنے حقیقی معنی میں استعمال نہیں تو پہلے کیا ترجمہ کیا تھا پہلے تجرید کا تجرید ہی معنی کیا تھا کہ خالی کرنا پڑے گا مضاف کو اگر اس میں کیا ہو تعریف ہو اور اب معنی کر رہے ہیں کہ خالی کرنا نہ کرو ترجمہ تجرید المضافی اے تجرد المضافی مضاف کا خالی ہونا اضافت معنی کی کیا شرط ہے تجرد المضافی مضاف کا خالی مضاف کو خالی ہونا چاہیے تعریف سے تو تجرید میں کیا ضروری تھا کہ پہلے تعریف ہوگی پھر آپ اس کو کیا کریں گے تعریف سے خالی اور تجرید کا کا معنی تعریف سے خالی ہونا چاہیے چاہے پہلے سے ہی خالی ہو یا پہلے تو خالی نہیں تھا تعریف تھی آپ نے اس کو خالی کر دیا دونوں صورتوں میں تجرید پایا جائے گا تجرید کی کتنی صورتیں ہیں دو غلام دیکھو یہ تو پہلے سے خالی ہے تو یہاں بھی تجرد ہے اور پہلے ایک تھا الغلام آپ نے لفلام کو ہٹا دیا تو یہ اب غلام بھی کیا ہو گیا یہ بھی تعریف سے خالی ہو گیا تو تعریف سے خالی ہونا چاہے پہلے سے خالی ہو یا آپ تعریف کو دور کر کے یہ کیا ہو جائے تعریف سے خالی ہو جائے بھئی دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں اَوِلْ مُرَادُ بِالتَجْرِيدِ تَجَرُّدُهُ یا تجرید سے مراد تجردُهُ اَيْ تَجَرُّدُ الْمُزَافِ مُزَاف کا خالی ہونا ہے وَخُلُوُوهُ یہ عطفِ تفسیری ہے یہ عطفِ بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ معطوف غیر ہوتا ہے معطوف ان علی سے عطف مغائرت کا تقاضہ کرتا ہے کہ معطوف اور معطوف علی دونوں ایک دوسرے سے غیر ہیں الگ ہیں مثلا میں کہتا ہوں جَعَنِ زَيْدُن وَعَمْرُن جَعَنِ زَيْدُن وَعَمْرُن آپ نے زید اور عمر کے درمیان یہ وَو لے آئے یہ وَو بتلا رہا ہے زید کوئی اور ذات ہے اور عمر کوئی اور ذات ہے اگر یہ ایک ہی ذات ہوتی تو آپ درمیان میں وَو نہ لاتے مثلا آپ کہتے ہیں جَعَنِ ابْنُ عَمْرِن زَيْدُن جَعَنِ اِبْنُ عَمْرِن میرے پاس عمر کا بیٹا زیدن کون آیا زید اسی عمر کے بیٹے کا نام زید ہے تو جب دونوں ایک ہی ذات پر دلالت کر رہے ہیں تو آپ درمیان میں وَو نہیں لائیں گے جَعَنِ اِبْنُ عَمْرِن ابْنُ عَمْرِن سے بھی کون مراد زید اور آگے زید کا لفظ بھی آپ خود لے آئے تو درمیان میں وَو نہیں لائے کیونکہ یہ دونوں کیا ہیں ایک ہی ہیں لیکن جب دونوں الگ الگ ہوتے ہیں پھر آپ وَو لاتے ہیں جَعَنِ زَيْدُن وَعَمْرُن تو عطف یاد رکھو عطف مغائرت پر دلالت کرتا ہے کہ معطوف کی ذات اور ہے اور معطوف انعالی اور ہے دونوں الگ الگ ہیں لیکن کبھی کبھار معطوف اور معطوف انعالی ایک ہی ہوتے ہیں اور وہ یہ عطف تفسیری میں ہے عطف تفسیری اس کو کہتے ہیں کہ ایک لفظ کا معنی عطف کی صورت میں بیان کر دیا جاتا ہے تجردہ اس کا کیا معنی ہے ایک صورت یہ تھی کہ علامہ جامی یوں فرما دیتے تجردہ ائی خلووہ حرف ائی کے ساتھ لے آتے حرف ائی کس لیے آتا ہے تفسیر بیان کرنے کے لیے آتا ہے لیکن انہوں نے کس کے ساتھ بیان کر دیا وَو کے ساتھ تو یہ عطف تفسیری ہے یہ معطوف جو ہے جو خلووہ یہ معنی بیان کر رہا ہے تجردہ کا تجردہ کا کیا معنی خلووہ اس کا مضافقہ خالی ہونا بات سمجھ میں آگئے کہتے ہیں اَوِلْ مُرَادُ بِالْتَجْرِيدِيَةُ تجرد جو مطن میں آیا اس سے مراد جو ہے تجردہ وَخلووہ مِنَ التَّعْرِيفِ وہ مضافقہ خالی ہونا ہے تعریف سے عِنْدَ الْإِضَافَتِ اضافت کے وقت اور سَوَاُن کَانَ نَكْرَةً فِي نَفْسِهِ برابر ہے کہ چاہے وہ نَكْرَةً ہو اپنی ذات کے اعتبار سے ہی من غیر تجرد ان بغیر کسی تجرد وہاں تجرد کی ضرورت ہی نہیں وہ پہلے سے خالی ہے تعریف سے اَوْ کَانَ مَعْرِفَةً یا دوسری صورت ہے وہ معرفہ تھا لیکن جردت عنی تعریف اس کو خالی کر دیا گیا تعریف سے توجہ ہے پھر سمجھو پھر سمجھو اس جگہ کو دیکھو مطن میں آیا وَشَرْتُهَا تَجْرِيدُ الْمُضَافِ مِنَ التَّعْرِيفِ کے اضافتِ مَانَبِیہ کی شرط یہ ہے کہ مضاف کو خالی کیا جائے مِنَ التَّعْرِيف کس سے تعریف سے تو تجرید کا لفظ آیا خالی کرنا اور خالی کرنا کب ہوگا جب تعریف ایک چیز میں پائی جائے پھر اس سے کیا کر دیا جائے خالی تو بعض میں تعریف جب آپ اضافت ایک لفظ کی کرنے لگے ہیں تو بعض اقات اس میں تعریف ہوگی تو آپ کو ایک تعریف سے خالی کر کے پھر اضافت کرنا پڑے گی اور اگر اس میں پہلے سے تعریف ہے ہی نہیں پھر تو وہاں تجرید نہیں ہو سکتی پھر تو وہاں تجرید نہیں ہو سکتی تو وہ اس میں پھر ویسے ہی اضافت اسی طرح اضافت کریں گے تجرید وہاں نہیں ہو سکے گی یا تجرید بول کر تجرد یعنی خالی کرنا نہیں بلکہ خالی ہونا یعنی تجرید بول کر تجرد مراد ہے ملزوم بول کر لازم مراد ہے کیونکہ تجرید کے ساتھ تجرد لازم ہے جب آپ خالی کریں گے تو وہ کیا ہو جائے گا خالی تو یہاں تجرید بول کر کیا مراد ہے تجرد تو اضافت امانے بھی ہے کہ کیا شرط کہ مضاف کو تعریف سے خالی ہونا چاہیے عبارت سمجھ میں آرہی ہے مضاف کو تعریف سے خالی ہونا چاہیے چاہے آپ نے خالی کیا ہے چاہے پہلے سے خالی ہے لیکن اس کو کیا ہونا چاہیے خالی ہونا چاہیے فرق سمجھ میں آیا آگے دیکھئے وَإِنَّمَا يَجِبُوا تجرید اب وجہ ذکر کر رہے ہیں کہ بھئی کیا وجہ ہے مضاف کو تعریف سے کیوں خالی ہونا چاہیے ادھر دیکھئے بھائی دیکھئے جب آپ ایک لفظ کی اضافت کرتے ہیں دوسرے لفظ کی طرف تو اگر مضاف پہلے سے معارفہ ہے پہلے سے ہی تو پھر آپ اس کی اضافت جس کی طرف کر رہے ہیں وہ نکرہ ہوگا یا معارفہ ہوگا دو ہی صورتیں ہیں نا تو اگر آپ معارفہ کی اضافت کس کی طرف کریں نکرہ کی طرف اور نکرہ کی طرف اضافت کس چیز کا فائدہ دیتی تھی تخصیص کا کس کا تو جب آپ معارفہ کی اضافت نکرہ کی طرف کر رہے ہیں تو اس سے تو اس میں تخصیص آئے گی اور تخصیص اعلا ہے یا تعریف اعلا ہے تعریف اعلا ہے تخصیص میں تو صرف افراد کم ہوتے ہیں اور تعریف میں تو ایک متعین ذات پر دلالت ہوتی ہے غلام الرجل پہلے غلام کا لفظ غلام رجل پر بھی صادق آ رہا تھا اکیلا غلام کا لفظ ہو تو وہ مردوں کے غلام کو بھی وہ بھی غلام ہیں اور عورتوں کے غلام بھی کیا ہیں غلام سب پر صادق آ رہا ہے لیکن جب غلام الرجلین کہا اب اس میں شرعہ کا کم ہو گئے اب یہ غلام الرجلین صرف کس پر صادق آئے گا مردوں کے غلام پر صادق آئے گا عورتوں کے غلام پر صادق نہیں آئے گا تو افراد کیا ہو گئے کم اور معارفہ کی صورت میں تو بالکل تعین ہو جاتی ہے غلام زیدین غلام پہلے دنیا کے ہر غلام پر صادق آ رہا تھا اب غلام الزیدین اب زید کے متعین غلام پر یہ بولا جا رہا ہے تو کیا اعلیٰ ہے تعریف اعلیٰ ہے کہ وہ ایک متعین ذات پر دلالت کرتی ہے اور تخصیص میں تو افراد کم ہوں گے لیکن مدلول متعین نہیں ہوگا تو کیا اعلیٰ تعریف اور تخصیص کیا ہے ادنہ انہوں نے کیا شرط لگائی مضاف کو تعریف سے خالی ہونا چاہیے وجہ یہ کہ اگر مضاف معارفہ ہوا اور آپ اس کی اضافت کر رہے ہیں یا تو نکرہ کی طرف اضافت کریں گے یا معارفہ کی طرف اگر نکرہ کی طرف اضافت کرتے ہیں اس معارفہ کی تو نکرہ سے وہ کیا خص کرتا ہے مضاف تخصیص تو یہ نکرہ سے تخصیص اخص کرے گا اور حالانکہ خود یہ معارفہ ہے تو گویا مضاف ادنہ چیز کو طلب کر رہا ہے اعلیٰ کے ہوتے ہوئے یہ خود تو معارفہ ہے اور نکرہ سے کیا اخص کرنا چاہتا ہے تخصیص تو اعلیٰ چیز کے ہوتے ہوئے ادنہ کی طلب لازم آئے گی اور اس کا تو کوئی فائدہ نہیں اور اگر آپ معرفہ کی معرفہ کی طرف اضافت کریں گے تو معرفہ جب مضاف علیہ ہو تو مضاف کیا خص کرتا ہے تعریف معرفہ سے مضاف کیا خص کرتا ہے تعریف تو یہ تو خود ہی پہلے سے معرفہ ہے تو یہ تو تحصیل حاصل لازم آئے گی ایک ایسی چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے جو پہلے سے ہی اس کو حاصل ہے حاصل تو وہ چیز آپ کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہے تو معرفہ کی اضافت معرفہ کی طرف کریں گے تو تحصیل حاصل لازم آئے گی یہ یوں کہو تعریف معرف لازم آئے گا کیا تعریف کا کیا معنی معرفہ بنانا اور معرف جو معرفہ ہے پہلے سے معرفہ بنایا ہوا ہے توجہ ہے پھر سمجھو دیکھو الغلام معرفہ ہے میں اس کی اضافت نکرہ رجل کی طرف کرنا چاہتا ہوں تو مضاف کی جب اضافت نکرہ کی طرف کی جائے اس سے کیا خص کرتا ہے تخصیص دیکھو الغلام کا لفظ ہے میں اس کی اضافت کرنا چاہتا ہوں اب یہ معرفہ ہے صاحب کافیہ نے کیا کہا اس کو تعریف سے خالی کرو وجہ کیا ہے وجہ یہ کہ اگر آپ خالی نہیں کریں گے تو دو خرابیوں میں سے ایک خرابی ضرور لازم آئے گی مثلا الغلام ہے میں اس کو اسی طرح تعریف کے ساتھ اس کی اضافت کرنا چاہتا ہوں تو آگے نکرہ کی طرف اضافت کروں گا یا معرفہ کی اگر نکرہ کی طرف اضافت کرو تو نکرہ کی طرف اضافت کس چیز کا فائدہ دیتی تھی تخصیص کا تو گویا الغلام رجل سے تخصیص اخص کرنا چاہتا ہے حالانکہ الغلام تو معرفہ ہے اس کے پاس اعلی چیز کے ہوتے ہوئے وہ ادنہ کو طلب کر رہا ہے اور اس کا تو کوئی فائدہ نہیں جب خود معرفہ ہے تو تخصیص سے تو اعلی درجہ اس کے پاس پہلے ہی موجود ہے یہ معرفہ ہے بعض سمجھ میں آگئے تو لہذا اس صورت میں تخصیص کا طلب کرنا لازم آئے گا اور یہ صحیح نہیں اور اگر آپ الغلام کی اضافت زید کی طرف کرتے ہیں تو زید سے اس نے کیا اخص کرنی تھی تعریف الغلام تو خود ہی پہلے معرفہ ہے تو یہ تو تحصیل حاصل ایک چیز اس کو پہلے ہی حاصل ہے یہ اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا تحصیل اسی چیز کی ہو سکتی ہے جو آپ کے پاس نہیں جو آپ کے پاس جو چیز پہلے ہی حاصل ہے اس کی تحصیل نہیں ہو سکتی تو الغلام پہلے ہی معرفہ ہے یہ زید سے تعریف نہیں لے سکتا کیونکہ تعریف پہلے اس میں موجود ہے یا یوں کو اس صورت میں تعریف معرف لازم آئے گا کیا کیسے الغلام معرفہ ہے کیا ہے الغلام اور کس کی طرف اضافت کر رہے ہیں زید کی طرف تو الغلام یہ معرف ہے اور تعریف کا کیا معنی عرف یعرف تعریف کا معنی معرفہ بنانا کیا معنی ہے تو اس صورت میں کیا لازم آئے گا یہ جو معرف الغلام ہے اس کو معرفہ بنانا لازم آئے گا آپ زید کی طرف اضافت کیوں کر رہے ہیں معرفہ کی طرف اضافت کیوں کی جاتی ہے معرفہ بنانے کے لئے بھئی یہ تو پہلے معرفہ ہے یہ تو آپ تعریف معرف کر رہے ہیں ایک چیز جو پہلے معرفہ ہے آپ اس کو معرفہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں بھئی یہ تو نہیں ہو سکتا معرفہ آپ اس کو بنا سکتے ہیں جو پہلے معرفہ نہ ہو بھئی جو پہلے سے معرفہ ہے وہ کیسے معرفہ بنائیں گے اس کو بات بھی سمجھ میں آئی یا نہیں پھر سمجھو پھر سمجھو انہوں نے کیا کہا اگر آپ اضافتِ معنویہ کرنا چاہتے ہیں ہے تو مضاف کو تعریف سے خالی ہونا چاہیے اگر یہ معرفہ ہوا جیسے الغلام ہے اور آپ مثلاً اس کی رجل کی طرف اضافت نکرہ کی طرف اضافت کرتے ہیں تو نکرہ سے مضاف کیا آخذ کرتا ہے تخصیص اور حالانکہ اس کے پاس تو اعلیٰ درجے کی چیز یعنی تعریف موجود ہے تو تعریف کے ہوتے ہوئے ادنہ کا طلب کرنا لازم آئے گا اور یہ صحیح نہیں اور اگر آپ الغلام کی اضافت زید یعنی معرفہ کی طرف کرنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں کیا لازم آئے گا تعریف معرف لازم آئے گا کیا تعریف یعنی الغلام یہ معرف ہے یہ پہلے سے معرفہ ہے اس کا معرفہ بنانا لازم آئے گا تعریف تو اس کو ہو سکتی ہے یعنی معرفہ تو آپ اس کو بنا سکتے ہیں جو پہلے نکرہ ہو بھئی یہ تو پہلے سے معرفہ ہے تو یہ تو کیا خرابی لازم آئے گی تعریف معرف یعنی کہو تحصیل حاصل ایک چیز پہلے سے حاصل ہے اس کو حاصل کرنا لازم آئے گا اور یہ تو محال ہے نہیں ہو سکتا بھئی توجہ ہے لفظوں پہ ذرا غور کرو حاصل وہ چیز جو حاصل ہے اس کو پہلے سے اور تحصیل کا معنی ہے حاصل کرنا تو حاصل کرنا تو اس چیز کا ہوگا جو پہلے حاصل نہیں ہے اور الغلام تو پہلے سے کیا ہے معرفہ تو اس کو تعریف حاصل ہے اب یہ زیاد سے تعریف حاصل نہیں کر سکتا ورنہ تو کیا خرابی لازم آئے گی تحصیل حاصل ایک حاصل چیز کو کی تحصیل یا تعریف معرف ایک لفظ پہلے معرفہ ہے آپ اس کو معرفہ بنانا چاہتے ہیں بھئی بھئی وہ تو پہلے معرفہ ہے معرفہ بنانے کا کیا مطلب تو تعریف معرف صحیح نہیں ہے تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا يَجِبُتْ تَجْرِيدُ کے تَجْرِيد یعنی مضاف کو تعریف سے خالی کرنا واجب ہے لِأَنَّ الْمَعْرِفَةَ لَعُضِیفَتْ إِلَى النَّقِرَةِ اس لیے کیونکہ معرفہ جو ہے اگر اس کی اضافت کر دی جائے نکرہ کی طرف لَقَانَ طَالِبًا لِلْأَدْنَا اس تو اس صورت میں یہ معرفہ جو ہے ادنا چیز کو طلب کرنے والا ہوگا یہ جو مضاف ہے اور معرفہ ہے یہ ادنا کو طلب کرنے والا تو یہ ادنا کا طلب کرنا ہوگا وہ وہوہ تخصیص اور وہ ادنا چیز کیا ہے تخصیص جب اس کے باس تعریف موجود ہے تو ادنا کی طلب درست نہیں تو وہوہ تخصیص مع حصول الاعلی باوجود اس کے کہ اعلی چیز حاصل ہے وہوہ تعریف اور وہ تعریف ہے وَلَوْ اُضِیفَتْ إِلَى النَّعْرِفَةِ اور اگر اضافت کی جائے معرفہ کی طرف یعنی مضاف معرفہ اور اضافت کس کی طرف کر دی معرفہ کی طرف لکان تحصیل الحاصلی تو اس صورت میں کیا خرابی لازم آئے گی تحصیل حاصل لازم آئے گی فَتَضِيعُ الْإِضَافَتُ تو اس صورت میں اضافت ضائع ہو جائے گی حَيْسُ لَا تُفِيدُ تَعْرِيفًا وَلَا تَخْصِيصًا اس طور پر کہنا تو یہ تعریف کا فائدہ دے گی اور نہ تخصیص کا جب مضاف پہلے ہی معرفہ ہے تو پھر اس صورت میں اگر آپ چاہے نکرہ کی طرف اضافت کریں چاہے معرفہ کی طرف تو اضافت کی اضافت ضائع چلی جائے گی نہ وہ تعریف کا فائدہ دے گی کیونکہ تعریف تو پہلے حاصل ہے اور نہ وہ تخصیص کا فائدہ دے گی کیونکہ تخصیص سے عالی چیز تعریف پہلے سے ہی حاصل ہے بات سمجھ میں آگئے فَإِن قِيلَ لَا فَرْقَ بَيْنَ اِضَافَتِ الْمَعْرِفَتِ وَبَيْنَ جَعْلِهَا عَلَمًا فِي نَحْوِ النَّجْمِ وَالسُّرَيَّ وَالسَّعِقِ وَابْنِ عَبَّاسٍ رضی اللہ تعالی عنہما فِي لُزُومِ تَعْرِفِ الْمُعَرَّفِ یہاں سے ایک اعتراض اور اس کا جواب پھر صاحبِ جامی ذکر کریں گے اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک معارفہ کسی کا علم بنا دیا جاتا ہے بعض اوقات کیا کر دیا جاتا ہے کوئی معارفہ ہوتا ہے اس کو کسی کا علم بنا دیا جاتا ہے جیسے نجمن نجمن ستارے کو کہتے ہیں عربی زبان میں اس پر الیفلام داخل کیا گیا ان نجم تو یہ کیا بن گیا معارفہ پھر اس کو ستاروں کا ایک مجموعہ ہے اور اس کا نام رکھ دیا گیا ان نجم جس کو اردو میں سرعیہ بھی کہتے ہیں اور پروین بھی کہتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ستاروں کا ایک مجموعہ ہے جو کچھے کی صورت میں اکٹھے ہیں اور بڑے باریک چھوٹے چھوٹے ستارے ہیں اور عربی اس کے ذریعے نظر کی تیزی کا امتحان لیتے تھے کہ کس کی نظر تیز ہے اس کو اس مجموعے میں کتنے ستارے نظر آتے ہیں تو ان نجم تو یہ نجم پہلے نکیرہ تھا پھر اس پر الیفلام داخل کیا گیا تو یہ کیا بن گیا معارفہ اور پھر اس کو علم بنا دیا گیا پھر اس کو علم بنا دیا گیا حالانکہ ان نجم یہ بھی کیا ہے معارفہ اور علم بنا دیا پھر بھی کیا ہے معارفہ تو آپ نے ہمیں کہا تھا کہ مضاف جب معارفہ ہو تو پھر اس کی اضافت نہیں کرتے ابھی بتایا یعنی آپ کو جب مضاف کیا ہو معارفہ ہو تو اس کی اضافت نہیں کرتے ورنہ کیا خرابی لازم آتی ہے تحسیل خاصل یعنیوں کہو تعریف معرف لازم آتا ہے جو پہلے سے ہی معارفہ ہے اس کا معارفہ بنانا لازم آتا ہے اور وہ تو نہیں ہو سکتا تو نحوی حضرات نے معارفہ کی اضافت تو جائز قرار نہیں دی کیوں نہیں جائز قرار دی تعریف معرف کی وجہ سے کیونکہ تعریف معرف جائز نہیں اور ان نجم ان نجم پہلے کیا تھا صرف نجم نقرہ تھا پھر اس پر کیا لے آئے علف لام اب یہ کیا بن گیا معارفہ اور علم بھی کیا ہوتا ہے معارفہ تو ان نجم پہلے علف لام کے ساتھ معارفہ تھا اور پھر اس کے بعد اس کو علم بنا دیا گیا تو اس میں بھی دیکھو تعریف معرف لازم آ رہا ہے کیا لازم آ رہا ہے تعریف ان نجم پہلے سے معارفہ تھا علف لام کے ساتھ تو معارف بلام وہ بھی معارفہ اور علم بھی کیا ہوتا ہے معارفہ ہوتا ہے تو وہاں معارفہ کی اضافت تو آپ نے جائز قرار نہیں دی تعریف معرف کی وجہ سے حالانکہ یہی تعریف معرف یہاں بھی لازم آ رہی ہے ان نجم بھی معارفہ تھا جب علم بنایا علم بھی کیا ہوتا ہے معارفہ تو یہ کیا خرابی لازم آئی تعریف معرف لازم آیا یا دوسری مثال لے لو اس سرعیہ وہی ان نجم کو اس سرعیہ بھی کہتے ہیں اردو میں بھی سرعیہ کہتے ہیں اس سرعیہ یاد رکھو یہ پہلے تھا سرعیہ سرعیہ یاد رکھو یہ تصغیر ہے سروا کی کس کی؟ اور سروا مؤنس ہے سروان کی اور سریعہ یسرہ کا معنی ہوتا ہے کسی آدمی کا مالدار ہونا اس کے پاس مال کا کسیر ہونا اسی سے صفت مشبہ کیا ہے؟ سروان سروان کا معنی ہے مالدار مالدار عورت ہو تو کہیں گے سروان مؤنس اس کے کیا ہے؟ سروان جیسے عجشان کا کیا معنی؟ پیاسہ اور مؤنس کیا ہے؟ عطشہ تو جیسے عجشان کے مؤنس عجشہ اسی طرح سروان کا معنی مالدار اس کے مؤنس کیا؟ سروان اور اس سروان کی تصغیر آتی ہے سرعیہ کیا آتی ہے؟ سرعیہ یا اور وہ بھی کٹھے ہوئے تو وہ کو بھی یا کر کے یا میں ادغام کیا تو کیا بن گیا؟ سرعیہ تو یہ سرعیہ تصغیر ہے سروان کی اور پھر اس پر الافلام داخل کر دیا گیا تو کیا بن گیا؟ السرعیہ یہ معرف باللام ہے پھر اس ستاروں کے مجموعے کا نام السرعیہ رکھ دیا تو دیکھو اس میں بھی تعریف معرف ہے السرعیہ الافلام کی وجہ سے پہلی معرفہ تھا پھر اس کو علم بنایا گیا تو یہ تو کیا لازمہ ہے؟ تعریف معرف بات سمجھ میں آ رہی ہے اسی طرح السعق بھئی سعق یہ لفظ پہلے بھی گزرا تھا منادہ کی بحث میں میں نے آپ کو بتلایا تھا سعق کا معنی ہے وہ شخص جس پر آسمانی بجلی گرے اور وہ بے ہوش ہو جائے اس کو کہتے ہیں سعق بھئی اسی طرح چیخنے والا جو ہے اس کو بھی سعق کہتے ہیں عربی میں کہتے ہیں سعق الرجلو جب اس پر آسمانی بجلی گرے اور بے ہوش ہو جائے تو کیا کہتے ہیں؟ سعق الرجلو یا کوئی چیخنے چلانے لگے تو کیا کہتے ہیں؟ سعق الرجلو تو یہ عرب کا ایک بڑا مشہور شہ سوار تھا بڑا ماہر بھڑ سوار تھا بھئی پورے عرب میں اس کی شہرت تھی اور اس کا نام تھا خویلد ابن نفیل الکلابی خویلد ابن نفیل کلابی اس کا نام تھا یہ اس پر کہتے ہیں آسمانی بجلی گری اور یہ پھر بے ہوش ہو گیا اس کے بعد جب بھی آسمانی بجلی گرتی یا کوئی زوردار کڑکدار آواز یہ سنتا تھا تو اس پر دورہ پڑتا یا یہ بے ہوش ہو جاتا ہوگا کیونکہ بے ہوش کو بھی کیا کہتے ہیں؟ سعق یا یہ چیخنے لگتا ہوگا چیخنے والے کو بھی کیا کہتے ہیں؟ سعق تو جب بھی کڑکدار آواز آتی تو پھر اسی طرح اس پر یہ کیفیت تاری ہو جاتی یا یہ بے ہوش ہو جاتا ہوگا یا چیخنے لگتا ہوگا تو اس کا نام ہی سعق پڑھ گیا السعق جب بھی السائق ذکر ہوتا یہ والا شخص مراد ہوتا تھا تو دیکھو اس کے اندر بھی سائق پہلے سائق کیا مانا صفت مشبہ ہے پھر اس پر کیا آیا علف لام تو یہ معارفہ بن گیا پھر اس کو کیا بنا دیا گیا علام تو علم بھی معارفہ تو کیا خرابی لازم ہے تعریف ہے معرف کی خرابی لازم ہے ایک لفظ پہلے معارفہ ہے آپ اس کو علم بنا کر معارفہ بنا رہے ہیں اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارہ بیٹے تھے لیکن ان میں سے ابن عباس کہا جائے تو مراد عبداللہ ابن عباس ہوتے ہیں کون ہوتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہوتے ہیں تو گویا یہ ابن عباس ان کے لئے علم بن گیا کیا بن گیا اب جب بھی حدیث تفسیر وغیرہ کتابوں میں جب بھی ذکر ہوتا ہے ابن عباس تو باقی بیٹے نہیں مراد ہوتے کون مراد ہوتے ہیں عبداللہ ابن عباس تو یہ ابن عباس یہ ان کے لئے علم بن گیا کیا بن گیا علم اب دیکھو اس کے اندر ابن کی اضافت ہے عباس کی طرف اور عباس کیا ہے نام ہے تو یہ معرفہ ہے اور معرفہ کی طرف جو لفظ مضاف ہو جائے وہ بھی کیا بن جاتا ہے معرفہ توجہ ہے تو ابن کی اضافت جب عباس کی طرف ہوئی ابن عباس اب یہ ابن کا لفظ بھی کیا بن گیا معرفہ اب یہ معرفہ ہے اب اس کو ان کے لئے نام قرار دے دیا تو یہ کیا خرابی لازم آئی تعریفِ معرف ایک لفظ پہلے ہی معرفہ ہے آپ اس کو علم بنا کر معرفہ بنا رہے ہیں باقیوں میں تعریف تھی الفلام کے ذریعے النجم السوریہ السعق تو وہاں تعریف کس کے ذریعے تھی الفلام کے ذریعے اور پھر کیا بنا دیا علم تو کیا خرابی لازم آئی تعریفِ معرف اور ابن عباس کے اندر جو تعریف آئی وہ کونسی ہے اضافت کی وجہ سے اس کی وجہ سے ابن بھی کیا بن گیا معرفہ پھر اس کو کیا بنا دیا گیا علم علم کے درجے میں یہ ہو گیا ان سے وہی مراد ہوتے ہیں تو اس میں بھی کیا خرابی لازم آئی تعریفِ معرف کی خرابی لازم آئی تو اب اشکال یہ کریں گے کہ کیا بات ہے نحوی حضرات توجہ سے سنو معرفہ کی اضافتِ معنوی تو جائز قرار نہیں دیتے کس کے معرفہ کی اضافتِ معنوی ابھی اوپر بتایا کہ اضافتِ معنوی کی کیا شرط ہے مضاف کو تعریف سے خالی ہونا چاہیے تو معرفہ کی تو وہ اضافتِ معنوی جائز قرار نہیں دیتے کیوں نہیں جائز قرار دیتے کیونکہ کیا خرابی لازم آتی ہے تعریفِ معرف لیکن معرفہ کے وہ علم بنانا جائز قرار دیتے ہیں حالانکہ وہاں بھی تعریفِ معرف کی خرابی لازم آ رہی ہے اشکال سمجھ میں آ گیا دونوں جگہ تعریفِ معرف ہے معرفہ کی اضافت کریں تب بھی تعریفِ معرف اور معرفہ کو علم بنائیں تب بھی تعریفِ معرف لیکن ایک جو ہے اس کو وہ جائز نہیں کہتے کہ مضاف کا معرفہ ہونا یہ جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں تعریفِ معرف اور دوسری جگہ معرفہ کو علم بنائیں وہاں بھی تعریفِ معرف ہے اس کو وہ جائز کہتے ہیں اشکال سمجھ میں آیا دیکھئے بھئی پہلے عشقات کہتے ہیں فَإِن قِيلَ اگر یہ کہا جائے لا فرق بین اضافت المعرفت وَبَيْنَ جَعْلِهَا عَلَمًا کوئی فرق نہیں ہے معرفہ کی اضافت کرنے میں وَبَيْنَ جَعْلِهَا عَلَمًا اور معرفہ کو علم بنانے میں معرفہ کی اضافت کرنے میں اور معرفہ کے علم بنانے میں کوئی فرق نہیں ہے بھئی کس اعتبار سے آخر میں آ رہا ہے اسی سطر کے فِي لُزُومِ تَعْرِفِ الْمُعَرَّفِ کہ اس میں تَعْرِفِ معرف لازم آتا ہے دونوں صورتوں میں کیا لازم آتا ہے تَعْرِفِ معرف لازم آتا ہے فَمَا بَالُهُمْ جَوْ وَزُوْحَازَادُونَ ذَلِكَ بال کہتے ہیں دل کو کس کو اور اسی طرح بال شان اور حالت کو بھی کہتے ہیں یہاں بال بمانے شان اور حالت کے ہے فَمَا بَالُهُمْ تو نخنیوں کی کیا حالت ہے کیا شان ہے یعنی نحوی حضرات کو کیا ہو گیا ہے جَوْ وَزُوْحَازَ اس کو تو جائز قرار دیتے ہیں یعنی معرفہ کو علم بنانا دون ازالکہ نہ کہ اس کو جائز نہیں قرار دیا یعنی معرفہ کی اضافت تو جائز قرار نہیں دیتے اور معرفہ کو علم بنانا جائز قرار دیتے ہیں اشکال سمجھ میں آیا جی اب پھر ذرا ترجمہ دیکھ دیجئے فَإِن قِيلَ اگر یہ کہا جائے لَا فَرْقَ بَيْنَ اِضَافَةِ الْمَعْرِفَةِ وَبَيْنَ جَعْلِهَا عَلَمًا کہ معرفہ کی اضافت کرنے میں اور معرفہ کو علم بنانے میں کوئی فرق نہیں ہے فی نحوی اس جیسی مثالوں میں جیسے اَنَّجْمِ وَالسُّرَيَّا وَالسَّعِقِ وَابْنِ عَبَّاسٍ ان سب میں دیکھو تعریف ہے پھر ان کو علم بنایا گیا تو معرفہ کی اضافت میں اور اس کو علم بنانے میں کوئی فرق نہیں ہے فی لُزُومِ تعریفِ المعرفی اس بات کے اندر کہ اس میں تعریفِ معرف لازم آتی ہے دونوں میں دونوں صورتوں میں تعریفِ معرف ہے چاہے معرفہ کی اضافت کریں چاہے معرفہ کو علم بنائیں فَمَا بَالُوْهُمْ تو نحوی حضرات کو کیا ہوا ہے کہ جَوْ وَزُوْحَازَا انہوں نے اس کو تو جائز قرار دیا ہے دُونَ ذَالِقَ اس کو جائز نہیں قرار دیا یعنی معرفہ کا علم بنانا تو جائز قرار دیا ہے اور معرفہ کی اضافت جائز قرار نہیں دی حالانکہ خرابی دونوں میں ایک ہی ہے کہ تعریفِ معرف لازم آتا ہے قیلہ تجھ کہا گیا ہے جہاں جواب دیں گے اب صاحبِ جامی ادھر دیکھئے جواب یہ کہ معرفہ کی اضافت کرتے ہیں تو تعریفِ معرف لازم آتا ہے لیکن معرفہ کو جب علم بناتے ہیں پھر تعریفِ معرف نہیں لازم آتا جب معرفہ کی اضافت کریں پھر تو کیا لازم آتا ہے تعریفِ معرف اور یہ جائز نہیں لیکن جب معرفہ کو علم بناتے ہیں جیسے ان نجم کو علم بنایا ابن عباس کو علم بنایا معرفہ کو جب علم بناو تو تعریفِ معرف لازم نہیں آتا بھئی کس طرح لازم نہیں آتا کہتے ہیں اس وقت ایک تعریف چلی جاتی ہے اور دوسری تعریف آ جاتی ہے پہلے ان نجم میں کونسی تعریف تھی الیفلام والی اور الیفلام کے ذریعے کسی کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو ان نجم کے ذریعے مثلاً کسی معین ستارے کی طرف اشارہ تھا اب وہ اشارہ چلا گیا الیفلام والا اب یہ علم بن گیا وہ والی تعریف چلی گئی الیفلام والی اور یہ اور تعریف آ گئی علم والی بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ تعریف چلی گئی الیفلام والی اور اور تعریف علم والی آ گئی یا اسی طرح السوریہ اس کے اندر بھی الفلام والی تعریف چلی گئی اور علم والی تعریف آگئی اور اسی طرح السعق میں بھی الفلام والی تعریف چلی گئی الفلام کے ذریعے اشارہ ہوتا ہے کسی چیز کے طرف وہ الفلام کے ذریعے یہاں اشارہ نہیں ہو رہا اب یہ نام کے درجے میں ہے یہ علم کے درجے میں ہے اسی طرح ابن عباس اس کے اندر اضافت والی تعریف چلی گئی اور علم والی تعریف آگئی تو یہاں تعریف معرف نہیں ہے بلکہ تعریف کے ایک طریقے کو چھوڑ کر دوسرے تعریف کے طریقے کو حاصل کرنا ہے تعریف کے ایک طریقے کو ختم کر کے دوسرے طریقے کو حاصل کرنا ہے دیکھئے بھئی کہتے ہیں قیلہ کہا گیا ہے لا نسلم ہمیں ابا تسلیم نہیں ہے کہ انہ فی حادیہ الامثلت تعریف المعرفی کہ ان مثالوں کے اندر تعریف معرف ہے ان مثالوں کے اندر ہمیں یہ بات تسلیم نہیں کہ تعریف معرف لازم آ رہی ہے بلکہ اس کے اندر ایک تعریف کا زوال ہے یعنی ایک تعریف ختم ہو رہی ہے وہ کونسی کہتے ہیں وہ ہو تعریف الحاصل باللامی اول اضافتی اور وہ وہ والی تعریف ہے جو اللام یا اضافت کی وجہ سے حاصل ہو رہی ہے وہ اس تعریف کا زوال ہے وحصول تعریف آخرہ اور دوسری تعریف کا حصول ہے وہو تعریف بالعلمیتی اور وہ تعریف ہے جو علم ہونے کی وجہ سے ہے فَإِنَّهَا حِينَتْسَارَتْ اَعْلَامًا اس لیے کیونکہ یہ جو مثالیں ہیں یہ جب علم بن گئے لَمْ يَبْقَ فِيهَا الْإِشَارَةُ الْمَعْلُمِيَّتِهَا بِالْلَّامِ اَوِ الْإِضَافَتِي تو لَمْ يَبْقَ فِيهَا ان کے اندر باقی نہ رہا الْإِشَارَةُ الْمَعْلُمِيَّتِهَا کہ اشارہ ہو رہا ہو ان کے معلوم ہونے کی طرف بِالْلَّامِ اَوِ الْإِضَافَتِي لَام کے ذریعے یا اضافت کے ذریعے بھئی ادھر دیکھئے نا غلام عام تھا غلام عام تھا اب جب میں نے زید کی طرف اضافت کر دی غلام زیدن اب یہ جو غلام کی اضافت زید کی طرف ہو رہی ہے اس اضافت میں اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ متعین غلام ہے اشارہ کس کے ذریعے ہو رہا ہے اضافت کی وجہ سے یہ جو غلام کی اضافت کس کی طرف ہے زید کی طرف اگر یہ اضافت نہ ہوتی تو غلام متعین غلام پر دلالت کرتا پھر نہ کرتا تو یہ اضافت کی وجہ سے اشارہ ہو رہا ہے جیسے میں کہتا ہوں الْغلام غلام پر میں کیا لے آیا الْفْلَام جو دیسے الْفْلَام کے ذریعے ایک معین غلام کی طرف اشارہ ہے اسی طرح غلام الزیدین میں بھی یہ اضافت کے ذریعے ایک متعین غلام کی طرف اشارہ ہے تو بتلا رہے ہیں کہ جب ان کو ان نجم السعیقہ اور ابن عباس ان کو جب علم بنایا گیا تو اب ان میں جو علفلام اور اضافت ہو رہی ہے اس کے ذریعے اشارہ نہیں ہو رہا وہ والا اشارہ چلا گیا اب یہ علم بن گئے تو وہ علفلام والا اشارہ اب فائدہ نہیں دے رہا اور اضافت بھی تعریف کا فائدہ نہیں دے رہے معلوم ہو وہ والی تعریف ختم ہو چکی ہے اب نئی تعریف علمیت والی آ چکی ہے بات سمجھ میں آ گئی یہ معنی ہے فَإِنَّهَا حِينَتْ صَارَتْ عَلَامًا اس لیے کیونکہ یہ لفظ جب علم بن گئے تو لم يبق فیہ الاشارت الى معلومیتها تو باقی نہ رہا ان کے اندر اشارہ ان کے معلوم ہونے کی طرف کی کسی معلوم اور متعین پر دلالت کر رہے ہیں تو ان کے معلوم ہونے کی طرف ان میں اشارہ باقی نہ رہا کس کے ذریعے بِاللَّامِ عَبِ الْإِضَافَتِ الْإِفْلَامِ کے ذریعے یا اضافت کے ذریعے ان کے معلوم ہونے کی طرف اشارہ اب باقی نہ رہا وہ تعریف چلی گئی فَلَا يَلْزَمُ فِيهَا تَعْرِفُ الْمُعَرَّفِي تو اس کے اندر تعریف معرف لازم نہیں آتا بل تبدیل تعریف بِتَعْرِفِ آخَرَا بلکہ ایک تعریف تبدیل ہو گئی دوسری تعریف کے ساتھ جواب سمجھ میں آیا کہ اب اس میں تعریف معرف نہیں بلکہ تبدیل تعریف بِتَعْرِفِ آخَرَا ایک تعریف چلی گئی اور دوسری تعریف آگئی جبکہ اضافت کی صورت میں ایسا نہیں ہوتا تو وہاں تعریف معرف لازم آتا ہے اور یہاں تعریف معرف لازم نہیں آتا یاد رکھو یہ جو علم ہوتے ہیں ان میں وضع سانی ہوتی ہے کیا ہوتی ہے وضع سانی یعنی ایک لفظ کا ایک معنی تھا پھر جب آپ نے کسی چیز کا علم بنا دیا تو گویا آپ نے اس لفظ کو اس ذات کے لئے الگ وضع کر دیا اب وہ معنی کی طرف ارادہ نہیں جیسے عبداللہ عبد مضاف ہے اور لفظ اللہ مضافون عبداللہ کا کیا معنی عربی زبان میں اللہ کا بندہ تو عبد ایک معنی کیلئے وضع تھا اور لفظ اللہ ذات باری تعالی کیلئے وضع ہے لیکن جب آپ کسی کا نام رکھتے ہیں عبداللہ تو اب یہ اپنی نئی وضع کر دی کیا کر دی اب یہ عبداللہ کا لفظ ایک نئی ذات ایک نئی بچے کے لئے آپ نے وضع کر دیا مقرر کر دیا تو اب وہ پچھلی وضع کا اس میں دخل نہیں ہے تو یہاں پر بھی النجم کے اندر تعریف تھی الفلام کی وجہ سے لیکن اب ایک ستاروں کے ایک مجموعے کے لئے الگ سے علم کے طور پر وضع کر دیا تو اب پہلی وضع کا یہاں دخل نہیں پہلی وضع کا معنی یہاں ملحوظ نہیں النجم پہلے بھی معرفہ تھا الفلام کی وجہ سے لیکن اب کیا آگئی وضع ثانی جب وضع ثانی آگئی تو وضع اول یہاں ملحوظ نہیں ہے وہ پہلی تعریف چلی گئی یہ نئی تعریف آگئی تو اعلام کے اندر وضع ثانی ہوتی ہے تو ان سب کے اندر وضع ثانی ہے تو وضع اول والی تعریف ختم ہو چکی ہے آگے دیکھئے مطن مطن آگے دیکھئے وَمَا أَجَازَهُ الْكُفِيُّونَ مِنَ السَّلَاسَةِ الْأَصْوَابِ وَشِبْهِهِ مِنَ الْعَدَدِ زَعِيفٌ انہوں نے آپ کو بتلا دیا ذابطہ ذابطہ کیا بتلایا کہ معرفہ کی اضافت معنوی جائز نہیں بتلا دیا نا مضاف کو تعریف سے کیا ہونا چاہیے خالی ہونا چاہیے معلوم ہوا مضاف جب معرفہ ہو تو آپ اس کی اضافت معنوی نہیں کر سکتے توجہ ہے پھر دوہر آؤ مضاف اگر کیا ہو مضاف اگر کیا ہو معرفہ ہو پھر دوہر آؤ مضاف اگر کیا ہو معرفہ ہو تو اس کی اضافت معنوی جائز نہیں لیکن کوفہ والے نحوی کہتے ہیں کہ عدد کے اندر یہ جائز ہے جیسے دیکھو اَسَّلَاسَةُ الْأَصْوَابِ تین کپڑے بھئی اَسَّلَاسَةُ عَدد ہے اور آگے الْأَصْوَابِ معدود ہے یعنی جس چیز کی تعداد بیان ہو رہی ہے اور کوفہ والے نحوی فرماتے ہیں کہ جب عدد کی اضافت ہو رہی ہوں معدود کی طرف تو وہاں عدد کو معرفہ لانا بھی جائز دیکھو اَسَّلَاسَةُ اسپرالِفْلَام ہے حالانکہ یہ مضاف ہے اور الْأَصْوَابِ مضافون لئے تو یہاں مضاف بھی معرفہ ہے حالانکہ صاحبِ کافیہ نے کیا بتلایا کہ اضافتِ مانوی کی شرط کیا ہے مضاف کو تعریف سے خالی ہونا چاہیے وہ معرفہ نہیں ہونا چاہیے لیکن کوفہ کے نحوی کیا فرماتے ہیں کہ عدد کی جب اضافت ہو معدود کی طرف تو عدد پر الْأَصْوَابِ کا لانا جائز ہے چنانچہ یہ السَّلَاسَةُ الْأَصْوَابِ السَّلَاسَةَ مُضاف اور الْأَصْوَابِ مُضافون لئے اور مضاف پر الْأَصْوَابِ داخل ہے تو عدد کے اندر کوفہ والے نحوی فرماتے ہیں یہ جائز ہے تو کہتے ہیں وَمَا عَجَازَهُ الْكُفِيُّونَ اور وہ چیز جس کی کوفہ کے نحوی علماء نے اجازت دی ہے مِنَ السَّلَاسَةِ الْأَصْوَابِ یعنی کہ السَّلَاسَةِ الْأَصْوَابِ جیسے مِثَالِ وَشِّبْهِ اور اس کے جو مثل ہیں یعنی جن میں بھی عدد کی اضافت ہو رہی ہے کس کی طرف معدود کی طرف وَمِنَ الْعَدَدِ عَدَدْ مِنَسَ زَعِيفٌ یہ کیا ہے زعیف ہے یہ جس کی اضافت کوفہ والے نحوی حضرات نے دی ہے کہ معدود معرفہ بھی جائز ہے یہ زعیف ہے اچھا تو یہ زعیف ہے بھئی یہ کیا ہے صاحبِ کافیہ فرماتے ہیں یہ زعیف ہے جو کوفہ والے نحوی حضرات فرماتے ہیں کہ عدد کی جب اضافت ہو رہی ہم معدود کی طرف تو عدد کا معرفہ لانا بھی جائز ہے یہ ترکیب زعیف ہے یہ ترکیب زعیف ہے دیکھیں پھر ترجمہ کہتے ہیں وَمَا عَجَازَهُ الْكُوفِيُونَ مِنَ السَّلَاستِ الْأَصْوَابِ وَشِّبِهِ مِنَ الْعَدَدِ زَعِيفٌ اور وہ جس کی کوفہ والے نحویہ نے اجازت دی یعنی سلاسة الْأَصْوَابِ اور اس کے مثل جو ہیں عدد میں سے زعیف یعنی یہ ترکیب زعیف ہے اب شرعہ کے ساتھ دیکھئے کہتے ہیں وَمَا عَجَازَهُ الْكُوفِيُونَ مِنْ تَرْكِبِ السَّلَاستِ الْأَصْوَابِ مطن میں آیا تھا مِنَ السَّلَاستِ الْأَصْوَابِ صاحبِ جامی نے مِنْ تَرْكِبِ سلاسة الْأَصْوَابِ نکال کر بتلایا کہ سلاسة الْأَصْوَابِ سے یہ لفظ نہیں مراد کہ یہ لفظ ضعیف ہیں اس طرح بلکہ یہ ترکیب ضعیف ہے جس میں عدد پر بھی کیا آ جائے الْفْلَام آ جائے کہ مِنْ تَرْكِبِ سلاسة الْأَصْوَابِ وَشِّبِ ہی ہی اور جو اس کے مثل اور ترکیبیں ہیں جن کے اندر عدد کس کی طرح مضاف ہو رہا ہو معدود کی طرف مِنَ الْعَدَدِ الْمُعَرَّفِ بِالْلَّامِ یعنی کہ ایسا عدد جو معرف بِالْلَّامِ ہو المضاف الْمَعْدُودِ اور مضاف ہو رہا ہو اپنے معدود کی طرف نحو مثال کے طور پر الْخَمْسَتُ الدَّرَاہِمِ الْخَمْسَتُ مُضاف اور الدَّرَاہِمِ مضافل ہے وَالْمِئَةُ الدِّينَارِ اور آپ دیکھ رہے ہیں یہاں مضاف یعنی عدد پر بھی الْفْلَامِ داخل ہے تو کوفہ کے نحوی فرماتے ہیں عدد میں ایسا جائز ہے صحیبِ کافیہ فرماتے ہیں زعیفن یہ زعیف ہے قیاسا وستعمالا قیاسا بھی زعیف ہے اور استعمالا بھی زعیف ہے کہتے ہیں اما قیاسا فَلِمَا ذُكِرَ مِن لُزُومِ تَحْسِيلِ الْحَاسِلِ کہتے ہیں قیاسا تو اس وجہ سے جو لِمَا ذُكِرَ وہ جو ذکر کر دی گئی مِن لُزُومِ تَحْسِيلِ الْحَاسِلِ یعنی وہ جو تحصیلِ حاصل لازم آتا ہے ابھی جو پیچھے تقریر گزری کہ مضاف معرفہ ہو تو یہ اضافتِ معنوی جائز نہیں کیونکہ مضاف نے مضافلے سے تخصیص اخص کرنی ہے یا تعریف تو اگر مضاف جب معرفہ ہے تو پھر تو تخصیص تو اسے ادنہ درجہ کی چیز ہے اور اس کے پاس خود کیا موجود ہے تعریف موجود ہے تو ادنہ کی طلب لازم آئے گی اور یہ درست نہیں اور اگر معرفہ کی طرف اضافت کرتے ہیں معرفہ کی تو پھر معرفہ سے تو اس نے مضاف نے تعریف اخص کرنی تھی اور یہ تو پہلے ہی معرفہ ہے تو یہ تو کیا لازم آئے گا تعریفِ معرف یا تحصیلِ حاصل کہلو تو قیاساً بھی ضعیف ہے اور استعمالاً بھی ضعیف ہے کیونکہ عرب کے جو فصیخ شعارہ ہیں وہ جب عدد کی اضافت کرتے ہیں مادود کی طرف تو اس کو الفلام سے خالی کر کے اضافت کرتے ہیں تو استعمال کے اعتبار سے بھی عدد پر الفلام لانا اضافت کے وقت ضعیف ہے اور قیاس کے اعتبار سے بھی ضعیف ہے تو کہتے ہیں ضعیف ان قیاساً وستعمالاً قیاساً بھی ضعیف ہے اور استعمالاً بھی اما قیاسا فَلِمَا ذُكِرَ مِن لُزُومِ تَحْسِيلِ الْحَاسِلِ قیاسا جو ہے ضعیف ہونا تو اس وجہ سے جو ذکر کر دیا گیا مِن لُزومِ تَحْسِيلِ الْحَاسِلِ یعنی تحصیلِ حاصل کے لازم ہونے کی وجہ سے وَمَّا استعمالاً اور استعمالاً بھی ضعیف ہے وہ کس وجہ سے کہتے ہیں فَلِمَا سَبْتَ مِنَ الْفُسَحَائِ پس اس وجہ سے جو عرب کے فصیح لوگوں سے ثابت ہے عرب کے فصیح لوگوں سے ثابت ہے مِن تَرْكِ اللَّامِ یعنی کہ لام کا ترک کرنا وہ عدد پر لام کو ترک کر دیتے ہیں قَالَ ذُرُّمَّتِ عرب کا ایک فصیح شاعر ذُرُّمَّا جو ہے وہ کہتا ہے سَلَاسُ الْأَسَافِي وَدْدِيَارُ الْبَلَاقِعُ سَلَاسُ الْأَسَافِي وَدْدِيَارُ الْبَلَاقِعُ دیکھو یہاں سَلَاس عدد کی اضافت ہو رہی ہے الْأَسَافِي کی طرف اور سَلَاسُ پر الْأَسَافِي داخل نہیں ہے تو عرب کے فصیح لوگ کیا کرتے ہیں عدد کی جب اضافت معدود کی طرف کرتے ہیں تو عدد کو الْأَسَافِي وَدْدِيَارُ الْبَلَاقِعُ اس کا معنی سمجھ لیں الْأَسَافِي جَمع ہے اُسْفِيَّتُن کی اُسْفِيَّتُن سَا کے ساتھ ہے اُسْفِيَّتُن اُسْفِيَّ جو ہے یہ چولے کے طور پر تین پتھر استعمال کیے جاتے ہیں عرب جو تھے وہ خانہ بدوش لوگ تھے جہاں پانی اور سبزہ ہوتا وہاں خیمے لگا لیتے پھر جب وہاں پر پانی ختم ہوتا تو وہاں سے کوچھ کر جاتے اور کسی دوسری جگہ جہاں پانی ہوتا وہاں پڑاؤ ڈال لیتے تو سادہ زندگی ہوتی تھی خیمے ہوتے کچھ جانور مویشی رکھے ہوتے اور یہ جو چولے کے لیے پھر جیسے دہات میں بھی استعمال ہوتا ہے تین پتھر رکھ لیتے چولے کے طور پر ان کو استعمال کرتے تو یہ جو تین پتھر ہوتے چولے کے لیے جن کو استعمال کیا جاتا ان میں سے ہر ایک کو اُسْفِيَّة کہتے ہیں ایک پتھر کو کیا کہتے ہیں اُسْفِيَّة اور جمع کیا ہے اَسْفِي وہ پتھر جو آگ جلانے کے لیے ہانڈی کے نیچے تین پتھر رکھے جاتے ہیں اور ان پر پھر ہانڈی کو رکھ کر پکایا جاتا ہے تو وہ جو تین پتھر جو چولے کا کام دے رہے ہیں اور پھر ان کے درمیان آگ جلائی جاتی ہے وہ چولے کا جو پتھر ہے وہ کیا کہلاتا ہے اُسْفِيَّة اور اس کی جمع کیا ہے اَسْفِيَّة تو چولے کے تین پتھر مراد ہیں وَالْدِيَارُ الْبَلَاقِعُ دیار جمع ہے دار کی دیار جمع ہے دار کی البلاقع بلاقع جمع ہے بلقع کی با لام قافعین بھئی بلقع بلقع کہتے ہیں خالی اور ویران بھئی تو اَدْدِيَارُ الْبَلَاقِعُ وہ گھر جو خالی اور ویران ہیں یعنی غیر آباد ہیں یہ شاعر بھئی ذر رمہ یہ کسی مقام سے گزرا اور کسی زمانے میں وہاں اس کی عشیقات رہتی تھی بھئی جو اس کی خاندان والے قبیلے والے تھے عشیقہ کے وہ کسی جگہ انہوں نے خیمے لگائے ہوئے تھے پڑا اور ڈالا ہوا تھا اور بعد میں وہاں سے وہ کوچھ کر کے چلے گئے کسی اور جگہ تو بعد میں پھر یہ ذر رمہ وہاں سے کسی زمانے میں گزرا تو اس نے وہی پتھر وہ چولے والے پتھر پڑے ہوئے دیکھے اور اس طرح کی کچھ نشانیاں دیکھیں کہ وہ خیمے کے گرد وہ پتھروں کی منڈیر سی بنا لیتے تاکہ خیمے میں پانی وغیرہ بارش کا نہ آئے تو اس نے وہ نشانیاں دیکھیں تو اس کو وہ گزشتہ زمانہ یاد آ گیا تو اس جگہ کو وہ خطاب کرتے ہوئے ان کو سلام کرتا ہے کیا سلمہ کے گھر ہو تم السلام علیکم اور کیا وہ گزرا ہوا زمانہ پھر واپس آ سکتا ہے اور کیا میرے سلام کا کوئی جواب دے گا یا مجھے میری عشیقہ کے حال سے میں بے خبر ہوں کوئی مجھے اس کے حال کی خبر دے گا یعنی یہ جو تین پتھر ہیں یا یہ جو خالی ویران گھر پڑے ہوئے ہیں کیا یہ جو خالی اور ویران گھر پڑے ہیں یا یہ جو پتھر پڑے ہیں کیا یہ مجھے میرے سلام کا جواب دیں گے اور کیا مجھے یہ میری عشیقہ کے حال کی کچھ خبر دیں گے تو یہ شاعر کے وہ اشعار ہیں ان میں سے ایک مصرہ یہاں ذکر فرمایا صاحب جامی نے کہ ذر رمہ کہتا ہے کہ یہ جو تین پتھر ہیں جن پر ہنڈیا پکائی جاتی تھی اور یہ جو خالی اور غیر آباد گھر ہیں کیا یہ مجھے میرے سلام کا جواب دیں گے اور کیا یہ مجھے میری عشیقہ کے کچھ خبر اور حال احوال مجھ سے ذکر کریں گے یہاں ایک اور اعتراض کا جواب دے رہے ہیں صاحب جامی اعتراض یہ ہوتا ہے کہ صاحب کافیہ نے اس کے اندر عدد پر جو الافلام آیا ہے اس کو ضعیف قرار دیا ہے قیاس کے اعتبار سے بھی اور استعمال کے اعتبار سے بھی لیکن اس طرح تو حدیث میں بھی ذکر آیا ہے بھئی حدیث میں آتا ہے بالالف الدیناری بالالف الدیناری تو الف کیا ہوتا ہے مضاف ہوتا ہے اپنے ماباد کی طرف تو الالف مضاف ہے الدیناری مضافون الے اور یہاں پر الف پر الافلام داخل ہے بھئی تو اس کا جواب صاحب جامی دے رہے ہیں کہ بھئی یہ اضافت پر محمول نہیں ہے کہ حدیث میں جو آیا ہے بلکہ یہ الف کو مبدل منہو بنائیں گے اور الدینار کو اس سے بدل بنائیں گے تو یہ مضاف مضافلیں نہیں ہیں آپس میں بلکہ بدل اور مبدل منہو ہیں لہٰذا حدیث کے ذریعے بھی آپ اعتراض نہیں کر سکتے تو کہتے ہیں اور باقی وہ جو حدیث اس کے اندر آیا ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک جو بالالف دینار آیا ہے فعل البدلی تو یہ بدل ہونے پر محمول ہے دون الاضافت نہ کے اضافت پر تو یہ بدل بنائیں گے اس کو یہاں اضافت نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی حادہو المرام واللہو علم بحقیقت الکلام السلام شکریہ موسیقی